اسلام علیکم دوستوں میں ہوں فیصل شکیل سندھ پولیس جو ہے وہ کیسے سیاسی علائے کار بنی ہوئی ہے اور سندھ پولیس کے افسران کتنے بے بس ہیں یہ جو ہے وہ آج اس بات کا اندازہ ہوا جب ڈی ایس پی میمن گوڈ جو کہ انتہائی کرپٹ افسر ہے جعوید ابباس اس کو جو ہے وہ کل پولیس چیف جعوید آلہ موڈو نے اپنے دستخط سے جو ہے وہ سسپینڈ کیا اس ڈی ایس پی کی طاقت آپ اتنی دیکھیں کہ وہ جو ہے وہ گریٹ اکیس کے اپنے پولیس چیف کو چند گھنٹوں میں ہی فیصلہ واپس لینے پر مجبور کرتا ہے اور یہ فیصلہ جو ہے وہ واپس لے لیا جاتا ہے اسی تاریخ کو یعنی تیس تاریخ کو ہی آپ یہ دیکھیں کہ اسے جو ہے وہ سسپینڈ کیا ہے جعوید آلہ موڈو نے اور جعوید آلہ موڈو ہی کے حکم پر ان کے ڈی ایس پی آپریشن نے اسے مہی پر واپس بحال کیا اور جعوید آلہ موڈو کا جو ہے وہ آرڈر سسپینڈ کیا گیا کس طرح کا یہ نظام چل رہا ہے اور سندھ پولیس کیا کر رہی ہے جب یہ جعوید ابباس یہاں پر تائنات ہوئے تو اس پر جو ہے وہ شور مچا اور جعوید ابباس کی شورت کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اچھی نہیں ہے وہ ارگنائز کرائیم چائنا کٹنگ لینڈ گریبنگ اور دیگر سرگرمیوں میں وہ ملوث رہے ان کے خلاف انکوائری ہوئی ہے وہ جو ہے وہ ملائشیا گئے ہیں وہ چننو مامو جو کہ ایم کی ایک لینڈ گریبر تھے ان کے قریبی ساتھی تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ اب دوبارہ وہ سسٹم کا حصہ بنے اور سسٹم وہی جو جام شوروں میں منشاعت بیچنے کے لیے کراچی سی ویو پر رینجرز کے ہاتھوں پکڑے گئے تھے پولیس اہلکار وہی سسٹم چلانے والے اور ان کو جو جعوید ابباس کو تائنات کیا گیا تھا ذرا یہ بتاتے ہیں کہ وہ میمن گوٹ کی زمینوں کے معاملے پر سسٹم نے یہاں پر انہیں تائنات کیا تھا لیکن ان کی تائناتی کے بعد خود جو ہے وہ پولیس افسران کو انتہائی تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور ان کی بیبسی دکھائی دی آئی جی سن نے ناپسندگی کا اظہار کیا تھا ان کی تائناتی کے بعد لیکن نہ جانے کیا ایسا ہوا کہ ایک گریٹ سترہ کا ڈی ایس پی گریٹ اکیس کے اپنے پولیس چیف کو چیلنج کرتا ہے اور وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا کیا ہوا فیصلہ چندی گھنٹوں میں واپس لے انتہائی شرمندگی کی بات ہے اور اس سے یہ بات آیا ہوتی ہے کہ سسٹم کسنا طاقتور ہے اور یہ پولیس جو ہے وہ ہماری کتنی بے بس ہے میں نے ماضی میں بھی بتایا تھا آپ کو کہ انٹی انکروچمنٹ کے جو ایس ایس پی ہیں وہ لینڈ گریبر سے گالیاں سنتے ہیں اور اس کے جو ہے وہ منتیں کرتے ہیں یہ خود پولیس افسران نے ہمیں بتایا کہ ان کی کیا جو ہے وہ حیثیت ہے اور ان کو تائنات کس طرح کیا گیا ہے اور وہ ان میں اتنی مجھال نہیں ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ ایس ایچو کو لگا سکے وہ ایس ایچو بھی وہ لینڈ گریبر جو ہے وہ لگواتے ہیں جو ہے علی محمد بروئی جس کا نام ہے تو اتنے طاقتور ہے یہ جو سسٹم کے لوگ ہیں علی محمد بروئی جو لینڈ گریبر کراچی کی ہزاروں اکڑ زمین پر قبضہ کیا بیٹھا ہوا ہے اس کے علاوہ جو تیمور ڈیوم کی ہے یہ یہ کراچی پولیس کا سسٹم چلا رہا ہے یہ بھی جو ہے وہ جسے افسر کو چاہتا ہے اور اسے جو ہے وہ لگواتا ہے اور اسی کے حکم پر جو ہے وہ ہٹائے بھی جاتے ہیں اور اس کے حکم پر ایساں اس بھی تمام کام کرتے ہیں تو یہ صورتحال ہے اس وقت سندھ پولیس کی بے بسی کا حالہ میں پولیس چیف نے اپنا ہی نوٹفیکیشن چند گھنٹوں میں واپس لے لیا جس سے واضح طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ سندھ پولیس کے افسران جو کہ کہتے ہیں کہ ہم با اختیار ہیں اور ہم پر کوئی سیاسی دباؤ نہیں ہے تو یا تو ان پر یہ دباؤ ہے یا تو وہ پھر خود اس سسٹم کا حصہ ہیں اس سے بات واضح ہوتی ہے تو اس واقعے کے بعد سندھ پولیس کے افسران میں جو ہے وہ کھلولی مچھی ہوئی ہے پریشانی کا شکار ہے اور خود حیرت زدہ ہے کہ ایک اتنے عالی افسر کو ایک معمولی ڈی ایس پی جو ہے وہ کس طرح سے چیلنج کرتا ہے اور اپنا جو ہے تائناتی واپس کراتا ہے تو اس بارے میں مزید بھی جو اطلاعات ہوں گی وہ آپ تک پہنچاؤں گا اپنے کمنٹ ضرور دیجئے گا اور سندھ پولیس کی اندرونی کہانی آپ کے سامنے لاتا رہا ہوں گا اسلام علیکم